اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآجتاریخ دو جون دو ہزار انیس ہے میں عیسیٰ مسیح دوبارہ جنمہ مہدی علیہ السلام بن کر آ چکا ہوں اور یہ آپ ذرا غور کریں یہ ویڈیو ہے ایک اپنے آپ کو جو شخص احمد عیسیٰ کہتا ہے میں نے اسے پہلے بھی اس کے بارے میں دو تین ویڈیوز بنائے ہیں اس میں میں نے اسے کالا کوا کہا اس کی داڑی کے بارے میں کہا تو اب وہ کیا کیا اپنی داڑی کو جو ہے نکالتا درہ کلیش ہے وہ کا سوٹ پہن شٹ ٹائپ پہن کر بیٹھ گیا اس نے کتاب بھی لکھی ہے سات کتابیں لکھی ہیں اور پہلے ہی کتاب پہ پہلے ہی پنے پہ لکھتا ہے احمد عیسار احمد رسول اللہ عیسیٰ اور خاتم النبین لکھتا ہے یہی وہیں کفر کرتا ہے ہوتا یہ ہے کہ میں اصلی عیسیٰ مسیح مہد علیہ السلام آ گیا ہم اور مسیح دجال یعنی جھوٹا مسیح اور اس کے خلیفہ جو فیرون جیسی کے ریاست ہے مسیح دجال کا خلیفہ بھی مسیح دجال ہوتا ہے وہ مرزا غلام احمد خادی یعنی اس کے خلیفہ ہیں فیرون جیسی ریاست مذہبی ریاست کیونکہ فیرون نے بھی اللہ کا خلیفہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا آپ اگر تحریک کریں تو آپ کو پتا چلے گا اور یاد رکھئے مسیح دجال کے گروپ میں ہی عیسیٰ مسیح کو دوبارہ جنم لے کر آنا تھا مہدی علیہ السلام پر کا لہٰذا جب لوگ انکار کریں گے مسیح دجال کا بھی مجبسیہ مہدی مہادیف کا بھی تب دعویٰ جبریل علیہ السلام مور بن کر گواہی دیں گے یہ لکھا ہوا ہے بحرور انوار حدیث میں خوران میں توری تنجل زبور وید پرانوں میں اور وہ سین ہو گیا ماشاءاللہ دوہزار پندرہ میں تو دابت الملالرز جبریل علیہ السلام مور بن کے گواہی دیں گے یہ لکھا ہوا خوران حدیث سے ثابت ہے اور یاد رکھیں نہ یہ شخص جو اپنے آپ کو احمدیسہ کہتا ہے گمراہ کر رہا ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کا مشن ہے یہ تو میرے ڈبلیکیٹوں سے بھی اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے دیکھیں آپ فلم میں دیکھتے ہوں گے تو فلم میں جو ہے نا بعض شورٹس ہوتے ہیں جو ہیرو اپنے کامیں بیزی رہتا ہے تو اس کا ڈبلیکیٹ کر لیتا ہے جیسے اوڑی ماننا ہے جیسے کچھ ایسے ایسے کام کرنا ہے تو ڈبلیکیٹ کر لیتا ہے اس کا چہرہ چھپا دیتے ہیں ڈبلیکیٹ کر لیتا ہے ارے ڈبلیکیٹ سے لے لیں گے چلو وہ شورٹ بلکے کر دیتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے مسیح مہدی علیہ السلام کو مین کام پر لگا کے رکھا ہے اب جب جب لوگ علماء دین نہیں مانیں گے تو ان کے دماغ کو رغر رہے کے لیے احمیت مسیح مہدی مہدیف کی بتانے کے لیے قرآن حدیث سے اللہ تعالیٰ کچھ دجالوں کو موقع دیتا ہے شیطان کے ذریعے اور اس میں سے یہ بھی ایک ہے دیکھئے اب یہ اس نے کتاب لکھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے وہ شخص اس کے بارے میں میں نے پہلے بھی کہا ہے جو نبیین ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے جن کو علماء کے نام سے جانات پہچانا جانتا ہے جان دو یاد کرو کیا تم نے اتنا سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اللہ ہم حق کا ساتھ دیں کہ جب تم نے تم نے یہ فیلڈ اخطیاب کی تجوانی کی ٹھیک ہے تو اس نے جو ہے نام اب دیکھئے اس نے روح بدل لیا نا لہذا نبی کے علاوہ کوئی مباہلہ کاری نہیں سکتا اور دوسری بات اگر کوئی غیرے نبی مباہلہ کرتا ہے تو وہ مباہلہ جیتی نہیں سکتا کیوں زاری بات اس کا علم پر فرق نہیں ہے کیوں کہ دنیا میں ہو سکتا ہے کوئی اس سے بڑھتا علم مباہلہ ہو اور وہ سامنے آجے اسے گل سبت کر دے گا ذرا غور کیجئے کہ بات واقعاً ٹھیک ہے واقعاً نہیں مباہلہ کسے کہتے ہیں مباہلہ کہتے ہیں اور خود اس نے اب میں آپ کو بتاؤں گا اس لئے جو کتاب لکھی یہ کالک اوے نے یہ وہ کتاب جس کو میں نے ڈانلوڈ کر کے پورا دیکھا ہے نہ اس نے مسیح دجال کو صحیح بتایا گمراہ کر دیا جھوٹ بول کے مسیح دجال کا خطر بول کے کسی اور کو مسیح دجال بتا رہا ہے جو کہ نہ خوران سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے نہ تو طورت انجل زبور وید قرآنوں سے ثابت ہے بلکہ مسیح دجال ایک انسان ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے گا جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا اور وہ مرزا غلام حمد خادیہ نہیں ہے اور اس کے بعد اس کے قلیفہ ہوں گے یہ کتابوں میں درج ہے جو اس نے نہیں بتایا لوگوں کو گمراہ کیا نہ اس نے دعوت الملن الرس کو صحیح طریق سے ثابت کیا نہ اس کے کوئی دلیل موجود کیا لیکن لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اتنی بڑی کتاب لکھ کر سات پارٹس میں اس نے لکھی ہے اب لوگ کے کتابوں کو پڑھ کر ہاں یہ بات ضرور ہے کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کی اہمیت وہ قرآن سے حدیثیں بیان کر رہا ہے یہ سچائی ہے لیکن وہ خود عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام نہیں ہے نوٹ کر لیں تو یہ میں اس کے لئے یہ بولوں گا سمجھ میں آگے بات تو یہ کالا کووہ کاٹ کھائے گا سچ بول اے علماء دین تمہیں چاہیے کہ تم سچ بولے کہ عیسیٰ ابن مریم کا ادخال قرآن سے ثابت ہے عیسیٰ ابن مریم ہمہدی علیہ السلام یہ سچ بولو نہیں نہیں تو کالا کووہ کاٹ کھائے گا سچ بول ٹھیک ہے تو یہ جو ریگمال لگا رہا ہے گھس رہا ہے دماغوں کو رمائی دین کے اور رمائی دین ہے کہ اس کے بارے میں بول رہا ہوں پورے دنیا کی ادھر سے ادھر سے ادھر سے یہ ہے خیخصت میں یہ شخص میرا ہی کام کر رہا ہے میرا ہی ڈبلیکیٹ ہے اصلی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا ڈبلیکیٹ ہے اور ایسے جتنے بھی ڈبلیکیٹس آئے ہیں میرے وہ لوگ سب میرا ہی انٹیریکٹ کام کر رہے ہیں اور ان کا باپ مسیح دجال مریزا قرآن احمد خادی مریزا غلام احمد خادی یعنی ٹپل سکس اور اس کا خلیفہ ٹپل سکس مسیح دجال وہ بھی میرے کام کر رہے ہیں ساری دنیا میں دو سو آٹھ کنٹریز اور ٹیلیٹریز کو ملا کر اس نے پوری جماعت احمدیہ خائم کی مسیح مہدی علیہ السلام کا ریلیجیس امپیرز ہے ثابت کیا یعنی اسے بنا کے رکھا ہے اور اصلی میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اسی بروپ میں آگیا اب آپ دیکھیں کالا کبھا کٹ کھائے گا سچ بول علماء دن بولنا چاہیے بھئی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہے قرآن حدیث سے ثابت ہے بھئی عیسیٰ ابن عمریم کا انتخاب قرآن حدیث سے ثابت ہے ٹھیک عیسیٰ ابن عمریم جو مہدی علیہ السلام ہے وہ اللہ کے بھیجے گئے ہیں یہ رسول ہے مگر نبی نہیں کسی بھی خسم کے سچ بول دو ٹھیک ہے اب وہ شخص کون ہے دھونڈے تو ان کو پتا چلے گا ہاں یہ اب اس نے سورہ دخان کے بارے میں کہا کہ جو پولیوشن ہو رہا ہے دنیا میں جو گلوگل وارمنگ ہو رہی ہے یہ سورہ دخان یعنی وہ دخ ہے نہیں یہ تو وہ نشان ہے جو اللہ تعالیٰ خورا میں فرماتا ہے پھر تم کہو گے کہ وہ دخ کا عذاب ہٹا دے ہم سے تو عذاب اللہ کی طرف سے ایک اسپیشل عذاب ہوگا وہی گلوگل وارمنگ کا یہ پولیوشن کے یہ دھوان نہیں ہے بہت شک یہ دھوان کا پیریئر تو ہے لیکن وہ دخ نہیں دخان جو ہے سمجھ لیں آپ اس موق لہٰذا اس نے جو مسیح دجال کو پیش کیا وہ سب جھوٹے باتیں ہیں کوئی ثابت نہیں ہیں قرآن حدیث سے لیکن اس نے ایک بات ضرور کہی کہ تم عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام سے نہیں لڑ رہے ہو بلکہ اللہ سے لڑ رہے ہو کیونکہ میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اللہ کا نمائندہ ہوں سمجھ لیں اس نے یہ بات سرچ کہی ہے کہ جو شخص مجھے نہ پہچھانے گا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو وہ جہنم میں جائے گا وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا ٹھیک لیکن وہ نہیں ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام نہ تو نام سے ثابت ہے نہ تو ڈیٹ آب پر سے ثابت ہے نہ تو پلیس آب پر سے ثابت ہے نہ تو اس کی فیملی سے ثابت ہے بول رہا ہے اہمیت مسیح مہدی علیہ السلام کی ضرور کتاب اتنی بڑی دیکھی سات پیجز سات پارٹس میں لیکن بقواس مسیح دجال کو بقواس پیش کیا دعوت الملنرس کو بقواس پیش کیا اور خود عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے دلائل بقواس پیش کیا لیکن باتیں قرآن کی حدیث کی بہت حد تک اس نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو اہمیت دلائے تاکہ وہ تحق کرے کہ اصلی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو اگر پہچاننا ہو تو مسیح دجال کو جاننا ضروری ہے اور پھر دعوت الملنرس کو پہچاننا ضروری ہے اب یہ توبہ کا پیریٹ چل رہا ہے لہٰذا میں یہی بولوں گا او نخر والی یعنی علماء دین جو اپنے آپ کو وہ لیڈی سمجھا ہے اپنے آپ کو علماء دین اگر سچ نہیں بولیں گے تو یہ کالا کوا کٹ کھائے گا تم لوگوں کو آپ کو ذرا سمجھنا چاہیے کہ کتاب اس نے لکھی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ٹھیک ہے انکار کون کر رہا ہے کتاب لکھی ہے تو لکھی ہے لیکن کتاب میں غلط لکھا ہے مسیح دجال کو غلط پیش کیا ہے دعوت الملنرس کو غلط پیش کیا ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کی ایڈنٹیفیکیشن پروفز کو غلط پیش کیا ہے لیکن باتیں ان سے ریلیٹڈ ان کی اہمیت کے بارے میں صحیح کہی ہیں تو ذرا بتائیے یہ میرے کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہا ہے ابھی تو تھوڑی تھوڑی داری رکھیں بھی کلیشیب بھی ہو جائے کب تھوڑے دن میں ہو سکتا ہے ناچے گائے بھی پارٹی بھی کریں میری کاپی کرنے کے لئے یہ میرے ڈوکلیکیٹس ہیں سارے اوریجنل تو میں ہوں میڈیش آباد نبی کی طرح نہیں ہوگی لکھا ہوگا تو ایسے ہی ہیں لہٰذا ایک چال ہے شیطان کی علماء دین کو جگہنے کی جو کر رہا ہے شیطان کالا کبھا کالا کبھا کٹ کھائے گا سچ بول اے عالم مفتی جو بھی ہے عالم مفتی ہے جو بھی ہو کیوں چھپا رہے ہو یاری ساہب نے مریم گلدقال کو کیوں چھپا رہے ہو دعوت اُرمین الارض کی نشانت کو میری ویب سیٹ مسیحیہ 007.com پہ سارے دلیل دیئے میں نے 70% دلیلیں دیئے ابھی تھوڑا کام چل رہا ہے کیونکہ میری ویب سیٹ بند بھی ہو گئی تھی ہیک بھی ہو گئی تھی کئی بار ڈاٹا ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے لہٰذا میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آ چکا ہوں دلیل بیانات اب ذرا دیکھیں اب اس نے جو کہا عیسیٰ آئے گا بیانات یعنی دلائر کے ساتھ کھلے کھلے دلائر کے ساتھ تو میں کھلے کھلے دلائر کے ساتھ آیا ہوں مسیح دجال کے سارے دلائر پیش کر دیا دابد الملرس کے سارے دلائر پیش کر دیا عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام کے دلائر پیش کر دیا عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام اللہ کے رسول ہے رسول کو نامانا کفر ہے مگر بغیر کسی بھی نبوت کے ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام یعنی میں میری شباعت نبی کے درہ نہیں ہوگی سارے دلائر میں نے پیش کیا اللہ نے گواہی دے دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کی تعویر ہندوستان میں نکلی غزوہ ہند ہو رہا ہے یہاں تک کہ میں نے پرائیم منسٹر نرندر موڈی کا ثبوت دیا حدیث سے مرزا مسرور احمد کا دونوں کا آنا دونوں کا سیمیلیریٹیز آپ دیکھیں یہ جو کام لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ سارے دنیا کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کو سکھائے تاکہ وہ جو ہے برائی سے بچیں اور اس دنیا میں رہتی دنیا میں جنت بن جائے اور پھر بن رہے کے بعد وہ ہمیشہ کی جنتوں میں داخل ہو تو لہٰذا میرے بھائی یہ جو ڈوپلیکیٹس ہوتے ہیں یہ مین ہیرو کا ہی کام کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں کیونکہ ہر جگہ ہیرو تو نہیں موجود ہو سکتا ہے تو لوگوں کو احمد دیل لانے کے لیے یہ ڈوپلیکیٹ کام کرتا ہے ایسے کئی ڈوپلیکیٹس کام کریں دنیا میں یاد رکھئے چودہ سو نشانات میں سے کسی بھی جھوٹے دجالوں کے پاس قضبوں کے پاس ون پرسنٹ بھی نشان نہیں یعنی پانچ بھی نہیں سات بھی نہیں الحمدللہ